ناظرین آج ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں جو اس وقت اسلام آباد کی سڑکوں پر جو گردش کر رہا ہے اسلام آباد میں میڈیا سوشل میڈیا ہر جگہ ایک ہی قصہ کا جو ہے وہ آپ کو سننے میں آتا ہے یہ قصہ اصل میں ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے جو دو نام سامنے آ رہے ہیں وہ کون سے ہیں ان کے پیچھے کون سے خاندان ہے جو نور مقدم قتل کیس کا میڈیا پر بہت زیادہ چرچہ ہو رہا ہے اور کچھ میرا جسم میری مرضی کے بھی باتیں چلی آ رہی ہیں کچھ نشہ کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے عمراء کے بچے کے کیا کیا اسلام آباد میں عادتیں ہیں ان کے بارے میں بھی ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ قصہ زبان زدہ عام بن چکا ہے آئیے آج کی ویڈیو میں آپ کو اس قصہ کے متعلق ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قصہ اصل میں ہے کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس پہ ابھی تک کیا کام ہو رہا ہے آج ایک اہم مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو شروع کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے ان بکس تک پہنچ سکے اور آپ اسے سن سکے ناظرین شوکت مقدم پاکستان نیوی کے سابق آفیسر ہیں اب ریٹائرمنٹ کے بعد دو ملکوں جنوبی کوریا اور کذاکستان میں پاکستان کے صفیر رہے ان کی دو صاحبزادیاں اور ایک بیٹا ہے نور بیس چولائیس کو شام ہولناک طریقے سے قتل ہو گئی اس قتل نے پورے اسلام آباد کو ہلا کر رکھ دیا نور کے ساتھ کیا ہوا اس طرف آنے سے پہلے آپ اس دوسری فیملی کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں دوسری فیملی کا تعلق پاکستان میں جعفر برادرز کے نام سے ایک بڑا بزنس گروپ ہے یہ لوگ کھر بروپے کے مختلف کاربار کرتے ہیں جعفر برادرز کے ایک بھائی عبدالقادر جعفر لندن میں پاکستان کے ہائی کمیشنر بھی رہے ان کے صاحبزادے زاکر جعفر بھی عرب پتی ہیں زاکر جعفر کا بزنس برطانی اور امریکہ تک پھیلا ہوا ہے کراچی میں رہتے ہیں لیکن عمراء کی طرح انہوں نے بھی اپنا ایک گھر اسلام آباد میں بنایا ہوا ہے اسلام آباد اور کراچی دونوں جگہ پر رہائش پذیر ہیں زاکر جعفر کے دو بیٹے ایک بیٹی اور بیگم افت کا تعلق آدم جی فیملی سے ہے زاکر جعفر کے بڑے بیٹے کا نام ظاہر زاکر جعفر ہے یہ عرف عام میں ظاہر جعفر کہلاتا ہے امریکہ میں پیدا ہوا نیو جرسی میں پڑھتا رہا لندن میں بھی زیر تعلیم رہا اور یہ آج کل پاکستان میں رہتا تھا دنیا میں پاگلپن کی جو وجوہات ہوتی ہیں نو وجوہات ہوتی ہیں ان میں پہلی تین دولت دولت اور دولت ہے ظاہر جعفر کا سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا لہٰذا اس میں وہ ساری خرابیاں موجود ہیں جو عموماً دولت مندوں میں موجود ہوتی ہیں تکبر، بدتمیزی، ظلم، نشہ ایرک دوست ایسے نوجوانوں کو پائلٹ کہتے ہیں کیوں آئیے آج کی ویڈیو میں اس کا آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ نوجوان والدین کی دولت نشے میں اڑاتے ہیں لہٰذا ایسے عمراء کو پائلٹ کہا جاتا ہے ظاہر جعفر بھی پائلٹ تھا یہ بھی دن رات والدین کی دولت اڑاتا تھا نور مقدم اور ظاہر جعفر دوست تھے لیونگ ریلیشنشپ میں تھے ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے، پھیرتے، کھاتے، پھیتے اور عیاشی کرتے تھے خاندان بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے انیس جلائی کو عید سے پہلے نور مقدم اچانک گھر سے غائب ہو گئی والدین نے تلاش کیا، خبر نہ ملی، فون بند آ رہا تھا شوکت مقدم نے زاکر جعفر سے رابطہ کیا زاکر جعفر نے جواب دیا میں کراچی میں ہوں، میں نے پتا کیا لیکن نور ظاہر کے ساتھ نہیں والدین نے تشویش کے عالم میں ہر طرف فون کرنا شروع کر دیئے اس دوران نور کا فون آن ہوا اس نے والدہ کو بتایا کہ میں دوستوں کے ساتھ لاہور میں آئی ہوں کل پر سو تک واپس آ جاؤں گی والدہ مطمئن ہو گئی بیس جلائی کو کہانی کچھ اس طرح کھلی کہ وہ پتا چلا کہ وہ لاہور میں نہیں بلکہ ظاہر جعفر کے ساتھ اس کے گھر میں ہی تھی اور زاکر جعفر نے شکت مقدم لڑکی کے والد کے ساتھ جھوٹ بولا تھا بیس جلائی شام چار وجہ نور اور ظاہر کا جھگڑا ہوا اور ظاہر نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا نور نے جان بچانے کے لیے روشن دان کھول کر کھڑکی کے پہلی منزل سے چھلانگ لگا دی وہ گریل کے ساتھ بھی ٹکرائی اور فرش پر گرنے سے کافی زخمی ہو گئی گھر پر اس وقت دو ملازم موجود تھے جس میں سے ایک جمیل احمد اور محمد افتخار تھے ان میں سے ایک خان سامہ اور دوسرا چوکیدار تھا نور ان کے سامنے زمین پر فرش پر گری پڑی رہی گسٹ گسٹ کر گیٹ کی طرف بڑھی وہ چوکیدار کے منتے کرتی رہی کہ گیٹ کھول دو ظاہر مجھے مار دے گا لیکن وہ پتھت بن کر مجسمہ بن کر کھڑا رہا ظاہر جعفر تیزی سے سیڑھیوں کے راستے سے نیچے آیا اور نور کو بھانوں سے گسیٹ کر دوبارہ اوپر بلائی منزل میں لے گیا وہ اس کا سر بار بار سیڑھیوں سے ٹکراتا رہا مارتا رہا یہ دن ساڑھے چار بجے کا واقعہ تھا تو ملازمین نے فون کر کے ظاہر کے والد زاکر جعفر کو بتا دیا لیکن اس نے اگنور کر دیا ظاہر نے اس کے بعد نور کو بلائی منزل پر ٹارچر کرنا شروع کر دیا اس نے اس کے جسم پر چاکو سے بارہا جگہ جگہ پر زخم کیے چھاتی پر بھی زخم کا نشان تھا وہ اس کی منتیں کرتی رہی لیکن وہ اس کے جسم کو چاکو سے کارتا رہا نور نے اپنے فون سے ویڈیو کال کرنے کے بھی کوشش کی اور شور بھی مچایا لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آ پہنچا ظاہر نے اس دوران اپنے والد کو فون کر کے بتایا کہ نور میرے ساتھ شادی نہیں کر رہی میں اسے قتل کر رہا ہوں والد نے اس بات کو بھی سیریس نہ لیا ملازمین نے اس دوران ایک مرتبہ پھر اس کے والد کو فون کر کے بتایا کہ کمرے سے بہت زیادہ چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور لوگ گھر کی طرف متوجہ ہو رہی ہیں والد نے چوکی دار سے کہا تم فکر نہ کرو میں ابھی تھراپی سینٹر والوں کو بجواتا ہوں ناظرین ہم یہاں سٹوری کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر تھراپی سینٹر کی طرف آتے ہیں اسلام آباد کے ایف سیون سیکٹر میں دو بھائیوں دلیب کمار اور ومک ریاض نے تھراپی سینٹر کے نام سے اعلیٰ طبقے کے بچوں کے لیے نفسیاتی ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا رکھا ہے یہ سینٹر پارٹیوں کے دوران عمرہ کے بچوں کو سنبھالتے ہیں زاکر جعفر نے ومک ریاض کو فون کیا اور بڑے عام سے لہجے میں کہا ومک میرے گھر میں کسی کو بجوا دو وہاں ظاہر اعلیٰ طبقے کی سولیسٹ کر رہا ہے ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلیں سولیسائٹ کسی لڑکی کے ساتھ انگریزے میں غیر قانونی طور پر غیر اخلاقی طور پر جنسی تعلق بنانے کو کہتے ہیں والد کا لہجہ اتنا معمولی تھا کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ گیا بہتا تھراپی سینٹر نے اپنے ٹیم بجوا دی اس دوران ظاہر اور نور کے دوست بھی ان کے گھر پہنچ چکے تھے وہ گیٹ پر کھڑے تھے اور ٹیلی فون پر ظاہر کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے تراپی سینٹر کی ٹیم نے ظاہر کو دروازہ کھولنے کا کہا اس نے انکار کر دیا ٹیم لیڈر امجد سیڈی لگا کر اوپر گیا اس نے کھڑکی توڑی اور اندر کی صورتحال دیکھ کر سکتے میں آ گیا پورے کمرے میں خون ہی خون پڑا ہوا تھا جبکہ نور کا سر جسم سے الگ بہت دور پڑا تھا امجد نے ٹیم کو فوراں آواز دی کہ فوراں اوپر آ جاؤ لیکن ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی ظاہر نے امجد پر حملہ کر دیا گولی چلائی لیکن اس کی شومئی قسمت کے گولی پسٹول میں پھس گئی اس نے اس کے بعد امجد پر چاکو سے حملہ کر دیا چاکو امجد کے جگر میں لگ گیا لیکن وہ بہرحال اس سے لڑتا رہا اور اس نے اسے گرا دیا اس دوران ٹیم آ گئی اور اس نے ظاہر کو بان دیا ہمسائے یہ افرا تفری دیکھ کر انہوں نے پولیس کو کال کر دی اور اس دوران پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور اندر داخل ہو گئی پولیس نے زاکر جعفر کو گرفتار کر لیا شکت مقدم کو بھی سانہے کی طلاع دے دی گئی ظاہر کا والد کراچی سے واپس آ گیا اور آ کر الٹا پولیس پر ہی چڑھائی شروع کر دی اس کا بار بار کہنا تھا کہ آپ میرے بیٹے کو قاتل کہنے والے کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے پولیس نے اسے سمجھایا لیکن دولت کے غرور میں یہ متقبر شخص اس نے وہاں پر وکیلوں کی لائن لگا دی اور ہر طرف سے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا لیکن میں یہاں پر پولیس کی تعریف کروں گا بالخصوص ڈی آئی جی افضال احمد کوثر قابل تعریف ہیں یہ شخص کسی بھی دباؤ میں نہیں آیا اس نے پوری تفتیش کرائی اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اگر ظاہر جعفر کے والدین معاملے کو سیریس لیتے نہ کرتے تو نور مقدم بچ سکتی تھی تو اس نے ظاہر جعفر اور اس کی بیگم اسمت آدم جی کو بھی گرفتار کر لیا ان دونوں ملازموں کو بھی پکڑ لیا جو اگر اس وقت ذرا سی کوشش کر لیتے پولیس کو ہی تلا کر دیتے یا کسی ہمسائے کو بلا لیتے تو شاید آج نور زندہ ہوتی ناظرین ظاہر جعفر اور ان کی بیگم اسمت آدم جی نے گرفتاری سے بچنے کی ساری کوششیں سارے ہتکنڈے اپنائے انہوں نے رمان کے وقت بھی وقلہ کی لائن لگا دی لیکن بہرحال پولیس کی استقامت کو سلام کہ انہوں نے ان کی تمام کوشش ناکام بنا دی اور اب قاتل ظاہر جعفر اس کے والدین اور دونوں ملازمین سب حوالات میں موجود ہیں جعفر فیملی اب قاتل ظاہر جعفر کو بچانے کے لیے اسے نفسیاتی مریض اور نشائی ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے یہ لوگ جان بوجھ کر سوشل میڈیا پر ایسی خبریں پھلا رہے ہیں کہ یہ امریکہ میں بھی جیل میں رہا ہے اسے لندن سے بھی وائلنس کی وجہ سے نکالا گیا ہے وغیرہ 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 یہ بھی پتا چلا کہ زاکر جعفر اور اسمت آدم جی کو جب نور کے قتل کا علم ہو گیا انہوں نے تھراپی سینٹر کے ساتھ مل کر ظاہر جعفر کو نفسیاتی مجرم ثابت کرنے کی کوشش کی پولیس کو بھی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی پولیس گیٹ پھلانگ کر اندر داخل ہوئی پولیس نے جب ظاہر کو گرفتار کیا تو اس وقت بھی وہ ہوش حواس میں تھا اور وہ آج بھی مکمل طور پر اپنے سینسز میں ہے آپ اس کی چلاکی دیکھیں یہ پولیس کے ہر سوال پر ایک ہی جواب دیتا ہے کہ میں امریکی شہری ہوں مجھ پر پاکستان کے قونین کا اطلاق نہیں ہوتا اور آپ مجھ سے میرے وکیل کے ذریعے سوال کریں یہ پولیس کو بیان نہیں دے رہا ہے اس کے والدین نے بھی اس کی دماغی توازن کی خراپی کی رپورٹ بنوانا شروع کر دی ہوئی ہیں نور مقدم کیس افغان صفیر کی بیٹی کا واقعہ عثمان مرزا کیس سڑتے ہوئے جہور کا ایک چھوکہ ہے اسلام آباد میں ایسے سینکڑوں واقعات رونما ہو چکے ہیں اور روز ہو رہے ہیں شہر پارٹیوں نشائیوں اور عمرہ بچوں کی واحیات حرکات کا سرکس بن چکا ہے عبرات کے وقت سرک پر نکلنے سے ڈرتے ہیں کہ نشے میں دھت کوئی امیر زیادہ آپ کو کچل کرنا چلا جائے ان کے بچے اگلی فلائٹ پکڑ کر فوراں بے روم ملک روانہ ہو جاتے ہیں ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینلل سکسکرائب نہیں کیا ہمارا چینلل سکسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کے ایشوز پر مکمل معلومات آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو ناظرین یہ تھا نور مقدم کیس اور اس کی تمام تفصیلات اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینلل کو سکسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کے تمام ویڈیوز آپ تک باوقت پہنچ سکے ناظرین اگلے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے ہوشتانہ جہازے کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ